موسیقی 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 ہوئے کیا بغیرہ تمہیں گیا نہیں نہیں میں نے کب کھا یار میں گا رہا ہوں تمہیں اچھے انجانو یار ہاں یہ اچھا ایک جو ٹرے پڑی بھی ہے نا یہ میرے آفیس میں رکھ دو اوپر جا کے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے رکھا تھا ہوں کوئی ٹنشن والی بات ہی نہیں ہے نہیں رکھنا بابا چلو یار میں سوڑا پی لیتا ہوں تھنڈا تھنڈا سوڑا ہو جانا چاہیے گائز گرمیاں دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں یہ پتہ نہیں سردیاں بھی تک آ کیوں نہیں نہیں اتنی بے سبری سے انتظار ہے سردیوں کا ابھی تک سردیاں ہی نہیں آ رہی چلو یار کوک تو میں نے پی لیا جلدی سے چلتے ہیں آج آ بھئی سالے صاحب وہ میں جا رہا تھا جمیل کو لینے آتے ہو ساتھ آ جاؤں گا ساتھو یہ ڈبا کی در پھینک ہے تونے تمیز نہیں ہے ڈس من میں نہیں پھینک سکتا بس یار وہ جلدی جلدی میں پھینک دیا نا ابھی دماغ نہیں کھاؤ جلدی کرو میرے ساتھ آ جاؤ ٹھیک ہے سوائی کر کر کے میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں تم لوگ بس ہر ٹائم گند مچا رہے ہوتے ہو میرے پاپا شاہر کٹیم کام کراتے ہیں خدا پری کام کرتے ہیں اور نہیں تو کیا او بیٹا اس کو تنخواہ دیتا ہوں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے نا بات جیسے ہوئی میرے پاپا گیتا ہم کو آ دیتا ہے تمہارے بیٹے کی زبان بہت چلتی ہے چھوڑا بچہ اچھا شارک تم بھی میرے ساتھ آوگے وہ آتے ہوئے نا تھوڑا سمان وغیرے لانا ہے شوروم کے لیے ہاں تو تم پکڑ لینا نا ہاں ٹھیک ہے ہمیں کام کے لیے بس یاد کیا کر بیٹے تینشن کی بات نہیں ہے چپراسی ملے ہوئے ہیں ایک اسواق بابا چپراسی ہے اور ایک سارک بیتا چپراسی ہے بس ٹھیک ہے وہ سامنے بھی دیکھ لی کیا تھے ایک لوں بابا جی چپ کیلیوں پر چرک ابھی بھاگ رہی تھی واہ بھائیوہ بڑا کام کر رہی تھے چپ کیلی اچھا چلو جلدی کرو یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس آ جاؤ سارے پائپس وغیرہ لے کے آ جانا تم لوگ ہاں کیا کرنا پائپ کا تیرے سر میں مانے یہاں پہ لگانے ہے نا فٹنگ کرنی ہے یہاں پہ ایک واش روم بنانے ہے شوروم کے لیے چلو جلدی آ جاؤ چلو یار تھوڑا شوروم کا بھی کام وغیر کروا دیتے ہیں میں تو ابھی گاڑی سٹارٹ کر کے آپ لوگوں کو دوبارہ سے آواز سناتا ہوں اور اسے باہر نکالتے ہیں ہوئے 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 کیا بات ہے اسے جلدی سے باہر نکالتا ہوں پتہ نہیں اس کے اندر کون سا انجن فٹ کر دیا یار فیزان لوگوں نے یہ نہ ہو کسی سوپر کار کا انجن فٹ کر دیا اس کے اندر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ اس کے آواز بہت ہی آ رہی ہے چلو جلدی آ رہا آ جاؤ چلو جلدی جلدی بیٹھا اور یہ دانیال کو کدھر بٹھا دی ہے فیزان ٹیس بورٹ پہ بٹھا دی ہے تونے اسے آہ تو کوئی ٹینشن واری بات نہیں ہے بیٹھا ہوئے بچہ خوش ہو رہا ہے بچارہ تجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے میں پاپا بھی تمہیں ساتھ بیٹھے ہیں آہ میں نے کہا اپنے پاس بٹھاؤں اپنے پیچھے نہ بٹھاؤں یہ شارک مارتا ہے میرے بیٹے کو چلو ٹھیک ہے اور بابا جی ساتھ کس خوشی میں آ رہے ہیں بیٹے کام وغیرہ دیکھوں گا نا تو نہیں تو بولا ہے کام کرانا ساتھ میں نوکر بنا کے لے کے جا رہا ہے اور اوپر سے پوچھ رہا ہے کس خوشی میں آ رہی ہے نوکر بن کے بندہ خوشی میں آتا ہے کام کے لیے یہ شارک دیکھ لے تنخواہ بھی نہیں دیتا ہے مجھے یہ حال تیری سسر کی بس کریں بابا جی سی گھم ٹھیک آواز اوپر سے زور زور سر ہو رہا ہے بابا جی بس کریں محربانی کریں اور کیا سسر سسر کہہ رہے ہیں آپ ہونے والے سسر ہیں اس کے سمجھ آئی نا آپ نے ابھی شادی نہیں کروائی اس کی شادی کیا مانگنی بھی نہیں کروائی ہم ایک سنی دکھاتے ہیں بڑا یہ بڑا مہین بیچ میں بگولتے ہیں کیا بولتے ہیں بیٹا یہ کہہ رہا ہے بابا جی بڑا ہے میرے بیچ میں بولتا ہے مجھے بڈا میرے بیچ میں بولتا ہے وہ بولتا نہیں بیٹا بہت بولتا ہے سیٹا تو بولو یہ سکھایا کر شاباش شاباش فیزان اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ جا تو بڑا ہو جا تو یہ بھی بولے گا بڈا میرے بیچ میں بولتا ہے بس یہ سکھاؤ چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے بولنے تو اور بتاو یہ گاڑی کیسے لگی تم لوگوں گاڑی تو کافی شاندار ہے موڈیفکیشن تو میں نے کیا نا یہ ہے اس کے اندر اندر انجن کون سا لگا دیا ہے تو نے اندر انجن تو نہیں لگا دیا نسان جیٹی آر کا میرے خیال سے تو وہ ہی پڑا ہا تھا یہ بہرات انسان یہ دیکھو گایز اس نے نسان جیٹی آر کا انجن پرادو کے اندر فٹ کرتیا ہے عجیب آدمی پیسے اتے نہیں لیں گے پیسے اچھے چارج کرنا اس سے ٹھیک ہے پیسے تو میں ساید ہوں گا ٹرین ڈالر روں گا چانٹے پڑے گے 1 ٹرین ڈالر دیکھے بھی ہیں جنہ میں جون سونا اس کے دنو ہمیل کے سکول اس نے کہے اس کی چھٹی پیسے اس کو ساتھ لے جاؤں نا کیا ہمیوریám جو ہمیوریم میے پاپا آپ کے پاپ اس سے کوئی کامی ہوتا ہے آب ہرامی کرتے ہیں میرے بیٹے کے سامنے نہیں بولو سمجھ آگی نہیں ہے میرے بیٹے کے سامنے عزت سے بات کیا ہے پاپ اسے پاپ اسے گئی تو رامی رامی کاری اٹھو بیٹا اسے انتے ہیں آب باش بچے کو تم جتنی گالیاں سکھاتے ہو یہ تو کچھ بھی بولے گا سابر کرو میں نے نہیں سکھاتے کہ گالیاں سمجھ آگی نہیں۔ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں میں چیاراں اس پھرہوں کی دن المقا reconciliation میں چیاراں اس پھرہوں کی ہے کوئی اور کا ایک شک کر creators کیا تھا؟ آپ جمعجان کیا تھا؟ میں بنائی تو کچھ ایک ہی ایک ہے جمعجان مثل وہنا کو اس سے یہ کچھ لوٹ میں کیا بما کیا تھا؟ جمعجان کیا تھا؟ اللہ artificial ہتا ہے ستا ک喝 موسیقی پپپول کہہ ہے کیا لوٹ جا keeper چھوڑا چھوڑا آجاو چلو ٹھیک ہے میٹھے جلدی کرو شاو بے یہ سکول تو یار خالی ہوا پڑا کیا کہہ رہا ہوں میٹھا کھانے چلتے ہیں میٹھا میں تجھے کھلاتا ہوں سبر کرتا اچھا تو گائز میں یہاں سے پتہ کر لیتا ہوں یہ ایک بچہ جا رہا ہے سلام علیکم بیٹا سلام علیکم سلام وہ جمیل کو بھیج دو یار جی کدر بھیج دیوں یار کئی نہیں بھیج در گھر لے کے جانا ہے اس کو میں نے وہ ٹریپ پہ گائے ہوئے ٹریپ پہ گائے ٹریپ پہ کہاں چلے گئے ہیں بھئی یہ دیکھ رہے ہو فیزان صاحب صالح صاحب یہ حرکت ہے بچوں کی آہ یار میں نے ہی تو پیسے دیا تھا اس کو ٹریپ پہ جانے کے آہ بے غیرت بے شرم آدمی مجھے تو نہیں بتایا تونے دیکھو بے تو بچوں کو فضول خرچی کے لیے پیسے دیا کرو سلام علیکم بابا مانگے اس کے حق کے پیسے تنخواہ نہ دیا کرو ٹھیکی بے تو نہیں نہیں بابا جی تنخواہ دے دوں گا بس جب نانصافی بڑھ جاتی ہے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر بچے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں پھر بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں بیٹے غدار ہو جاتے ہیں بغاوت کرتے ہیں بغاوت کیا کرتے ہیں بڑی جنگ ہو رہی ہے نا ہاں پر بغاوت کرتے ہیں آجو جلدی کرو آہ کھانے لگے ہوئے آئیے دیکھو چوئے تانیال کو ادھر بٹھا کے چلے گئے ہلی ہے ہیے دیگھے دو گا پاچی نے غدی کے چلے گا دفعہ لی ہے پا پاچی ہیے دیگھے ہیں پا جاگی ہیے دو گا کرو آجو جلدی کرو آجو جلزیں آجو جو چھے زمینے آجو جسے ہوتے دنے آجو جو مارے میں بات رہا ہوں مارے نہیں پسکتے ہیں مارے میں پنگلیں توڑوں گا آجو جسے ہی گاڑی آجو جسے ہوتی آجو بے یہ میرے گیر میں نیچے میشہ پیر ماروں کو سارا گیر لگتی ہے اچھا گیر کے اوپر بیٹھے ہو نی نی اوپر نہیں بیٹھا سائد میں بیٹھا ہوں اچھا سائد چلو یار نکالو جلدی کرو کھر چلتے ہیں پیچھے کا ننکل ہے گار رہا ہوں نا بیٹا اے خود ہاتھ نہیں لگاؤ اس کو سمجھاؤ اے گیر کو ہاتھ لگاؤ رہا ہے ایسا گیر لگاؤ دانی یار تُو نے اس کو بگاڑا ویسا ہی بات ہے اسکول کی کتنی فیس ہے اور میں سوچ رہا تھا میٹرک کا امتحان دوں کوج میں بھرتی ہو جاؤں کوئی اپنی نوکلی لگ جائے یار پکی پھری عمر کتنی ہے میری عمر یار بیٹھے چالیس کے قریب ہی ہے نہیں بیٹھے چالیس سے اوپر ہے میں نے تیرا برچ سرٹیفکیت دکھائی آئی ڈی کارڈ بابا جی برچ سرٹیفکیت اب کدھر ہوگا آئی ڈی کارڈ تو میرے پاس اس کا نہیں ہے لیکن پرانے کاغذوں میں تھا گھر والے کاغذوں کے ساتھ بیچارے کو پرنا نہیں آتا تھا اپنے گھر والے کاغذات کے ساتھ برچ سرٹیفکیت بھی لے آیا تھا آہ تو آپ کو کونسا پرنا آتا تھا بابا جی مجھے کونسا پرنا آتا تھا میں نے اپنی بیٹی کو دیا اس نے پھر بتایا آپ کی بیٹی نے پڑا تھا اچھا لگا تھا انہیں یہ برہ تو لیٹر لکھ کے لائے تھا پیریں کھائے گا میرے سے سمجھ آگئی نا گھر کے ایک اغزاد تھے سمجھ آئی ہاں ہاں ٹھیک ہے زبان بہت چلتی تیری بیٹی اچھا پھر میرا گھر تو پسند آیا ہوگا ہاں کہے رہی تھی ابھی یہ گھر ہمارا ہی ہے ابھی تیرا تو نہیں رہا نا بیٹی ٹھیک ہے انہیں کہیں بس شادی ہو جائے پھر آپ کی ہے ہاں شادی سے پھر میں بھی آپ کی ہوں اچھا ابھی چپ بکواس بند کرے گا تو چند تکھائے گا میرے سے اچھا تو میں فوج کی بات کر رہا تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں ہو جانا بیٹے میں تجھے لگواتا ہوں فوجی تھی کہ جو بدر پر کھڑے ہوتے ہیں پس میں لرائی میں شہید ہو جائے گا ایک دن میں فوجی کیسے باتیں کر رہے ہیں ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہاں بابا جی ایسے نہیں کر رہے میرے بچارے بھائی کے ساتھ جذبہ نہیں ہے تم لوگوں میں صحیح دونے کیلئے میں نہیں جا سکتا فوج میں اپنے بھتی جے کو پڑھا لکھا کے فوج میں بھیجوں گا ہاں ہاں اس کو فوج میں بھیجیں گے لیکن اسے ٹرپوں سے فرصت ملے تو تب نہ وہ تو گھومنے پھرنے کیا ہوئے ہاں بڑھائی تھوڑی کرے گا وہ یہی بات ہے صحیح کہہ رہا ہے بالکل صحیح بات کر رہا ہے شارک ہاں یہ بات ہے نہیں نہیں جا جمیل اچھا پڑھا مجھے بتا رہا تھا کہ جمیل کے آج کل فرسٹ پوزیشن آتی ہے اب وہ اگر کر لے بارویں تیرویں کر لے اور کمیشن کے لیے اپلائے کر دے ہیں بڑا فوجی بانجے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن نہیں نا کرنے ہی پڑھائی نہیں کرنے اسے آہ باب کا نام روشن کرے اوہ یار پاگلو آج کل جمیل کے بڑے اچھے نمبر آرہے ہیں کہہ رہا تھا کہ میرے دس میں سے اٹھے دس نمبر آتے ہیں سالو وہ تو میں الٹے کے سیدھے کرواتا ہوں وہ تو ٹینشن نہیں لے میں بھی کال کرتا ہوں اس کے پرنسپل کو پتہ لگے وہ کان گھومنے کہے میں کارو کارو کال کرے پیسے میں نے دیے نہیں ہے پتہ نہیں گئے کیسے ہیں وہ تو پیسے دے رہا تھا بلکہ تُو ہاں سالے سالے دے دیئے تھے پیسے پیسے دے دیئے تھے پیسے آئے ہیں تیرے پاس میں نے کہا تھا تیرے سے واپس لے لوں گا وہ کہہ رہا تھا ٹرپ میں باہر ملک لے کے جا رہے ہیں ہاں نہ کر یار باہر ملک لے کے جا رہے ہیں وہ بورڈ تو ایسے گوچھ رہا تھا چلو میں پتہ کر رہا تھا ہوں ہاں نا میں نے اسی لیے پیسے دیا میں نے کہا چلو باہر ملک چلا جائے گا نوکری شکری ڈھونڈ لے گا ہوتا ہے میں ذرا کال کر کے پتہ کرتا ہوں باہر ملک یا وہ ہے نا ہاں بج اسلام علیکم ہلو والیکم سلام کون بات کر رہے ہیں جی پرنسپل صاحب میں عزیفہ بات کر رہا ہوں جمیل کا والد اچھا اچھا جمیل کے والد ٹھیک ہو گیا اور سنائے کیا حالے جی میں بلکل ٹھیک ٹھاک وہ آپ سے میں نے کہنا تھا کہ جمیل کو آپ ٹرپ پہ کیوں لے کے گئے ہیں جب میں نے آپ کو پرمیشن نہیں دی تو پھر آپ میرے بچے کو کیسے لے کے گئے ہیں ٹرپ پہ میری بات سنو بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی آواز ذرا صحیح کرو ٹھیک ہے watch your tone تمہیں سے بات کرو میرے سے tone میں نے اچھی لگائی بھی ہے ringtone ناتیں لگاتا ہوں ringtone پہ سمجھ آگی نا tone کی تو بات ہی نہیں کرو اور آپ نے جو لگائی بھی ہے شیلا کی جوانی میری بات سنو بھائی عزت سے بات کرو میرے ساتھ تمہارے اپنے بچے نے کہا تھا تو میں اس کو لے کے گئے ہوں ٹرپ پہ سمجھ آگی ہے میرا بچہ کہے گا آپ کوئے میں چھلانگ مار دے مار دیں گے ہاں پیسے دے گا تو مار دوں گا چلو ٹھیک ہے ہاں یہ تو بات بہت اچھی آپ کی میں دیتا ہوں پیسے مار جائیں کونے میں چھلانگ ٹھیک ہے پیسے بھیجو میرے اکاؤنٹ بھی 10 کروڑ پیہ بھیج دو پھر میں مار جاؤں گا چھلانگ ٹھیک ہے کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے اچھا وہ میں نے کہنا تھا کہ میرے بچے کو ٹائم پہ پہنچا دینا سمجھ آرہی ہے نا ہاں پہنچا دینا ہماری ڈسپونسبل اٹی ہے کب پہنچے گا رات نو بجے پہنچے گا چلو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں نا اگر نہیں پہنچا نا گھر ہاں ہاں اس کی بھی میں خبر لوں گا اور تمہارے سکول کو بھی میں بند کروں جی جی بالکل ٹھیک ہے ہوگے اللہ حافظ اور ابھی کس جگہ پہ گئے ہوئے ہو اوکے اوکے نہیں کرو ابھی ہم لوگ گئے ہیں ٹیکسلا میوزیم میں ٹیکسلا میوزیم میں چلو ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ ان کی میں خبر لیتا ہوں ان کا میں سکول بند کرواتا ہوں ان لوگوں کو اصل میں بدماشی آئی ہوئی ہے اور بات رہی ہے تو نے تو جو غصے سے بات کی ہے یار واہ واہ تیرا طولہ کی روب ہے آنا یار پرنسپل کی بولتی بند کر دی تونے بہت اچھا کام کر رہا تھا سکول والوں سے ایسی بات کر رہے ہیں تعلیم بندتی ہیں وہ بھی تھی تعلیم بندتے ہیں تو مفتم میں بند ہے نا پیسے لے رہے ہیں اتنے ہیں اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے ان کو ٹرپوں میں لے کے جانے ہیں اللہ نہیں یار خراب کرنے والی کون سی بات ہے آؤٹنگ کے لیے لے کے گئے ہیں بچوں کو دے کوئی زو میں لے کے جائیں گے دکھائیں گے یہ ہاتھی ہوتا ہے یہ گتا ہوتا ہے اپنے بچے کو تو سکول میں داخل کروانی رہا اور میرے بچوں کے لیے بڑا ہوشیار بن رہا تو ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے نہیں تو میں کرا تھا میں بچے کو سکول داخل ہے ٹھیک ہے پتناشی نہیں کر ابھی میں ادھر تیرا مو توڑ دوں گا چالو یار بشرم تھے میں نے کار لیا آپ جلدی سے چلتے ہیں ہو یار یہ کیا ہوتے ہیں میری پیٹ کبھی کبھی کرائب ہو جاتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے جمیل ہاں ہوئی سوری کیا بار ہے پتہ نہیں یار تیرے اببو کی قال آئی تھی بھی پرنسپل پاگلوں کی طرح تیجھے ڈھونڈ رہا تھا جمی جاتا ہوں یار میں ہی چھپ جاتا ہوں یار پرنسپل میں ہی بھیجتی کرے گا میں کیونکہ پاپا کو بتائے بغیر ہی آگئے ہوں ٹرپ پہ آج جلدی سے بھاگ کی جاتا ہوں چھپ جاتا ہوں ادھر ابھی میں نے یار کھانا بھی کھانا بھوک بھی لگی ہے آہ اور سنا جمل آہ کیا سنا ہوں یار آجا جلتے ہیں یہ دیکھ میرے پاس چیڑھی چھک ہے صبر کٹ اوہ دیکھ ہیرن جا رہی ہے اوہ دیکھ ہیرن جا رہی ہے سر وہ جمیل جا رہے سر سر وہ جا رہے بھاگیے سر ہم نے ہیرن جا رہا جی جی آرہا سر ادھر ہیرن جا رہی تھی آر میں نے ابھی خود دیکھی ہے کدھر بھاگ کی ہے یار ابھی دری تھی قسم سے ابھی مجھے نہ ملی نہ پھر دیکھنا یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی کی دروہ آپ کی ہے چلو کوئی بات نہیں بات میں دیکھ لوں گا سر سر جی چیز دے دیں کیا چیز چیئے بیٹا آپ کو سر جی ایک بند کباب دے دیں اور شاہد میں دو لیج کے پیکٹ دے دیں ایک میری تنجیلہ آپی کے لیے اور ایک میرے لیے آہ بیٹا ریٹ تو سب کے لیے سیمی ہے نا اچھا یہ لو آپ مجھے دے دو پانچ سو روپے سر جی یہ تو ٹریپ کے پیسوں میں چیزیں دینی ہوں گی نا جو ہم لوگ نے پہلے دے دیں دس ہزار جمع کر دیں پانچ ہزار تنجیلہ آپی کے اور پانچ ہزار میرے میرا ایک کیم کرتے ہیں اس میں آپ کے بسترے کا بھی انتظام کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آپ کو نیا گھر بنوا دیتا ہوں پانچ ہزار میں میں ٹھیک ہے ٹھیک سار اس میں نا آپ نے بڑی بڑی کھڑکیاں رکھنی ہیں تاں کی مجھے تھنٹی ہوا آئے میرا بھی چنٹیں پڑھیں گے نا گرم ہوا ہے گی تمہیں حضور انسان دماغ کھا رہا ہے جاؤ شوش چار جی جیلیں پچاس پچاس روپے ہی رکھ لیں اور دو برن گباب دے دیں باش اچھا رو کیوں رہو چلو ٹھیک ہے یہ ایک ایک لیز بھی لے جاؤ چلو صحیح ہے بس سو روپے مجھے دے دو ہاں یہ سر ساری چیزیں گھر سے بانا کے لائیں چپس وغیرہ اوپر مکڈونل کے ڈبوں میں ڈال کی بیچ رہیں بکواس نہیں کرو بیٹا اچھا بیٹا یہ سامان اٹھا لوں ٹھیک ہے یہ فریش ہیلڈی اورگینک ہوتا ہے یہ ایسے کوئی برینڈ ورینڈ کی طرح خراب کھانا نہیں بیچتا میں جی جی سار وہ تو میجھے پتا ہے چالو یار جلدی سے کھانا لے جمیل جی سار آ رہا ہوں جی سار پرنسپل سار کیا ہوگے تم گھر سے پرمیشن نہیں لے کے اٹھے کیا ٹریپ پہ جانے کی جی لے کے آئے تھے سار کیا ہوگے تمہارے ابو کی کول آ رہی ہے ادھر وہ اتنی بتمیزی سے میں ایسا بات کر رہا تھا سار وہ ان کا نا تھوڑا سی دماغی تبازیون کر آیا بے پاگل ہیں تھوڑا سی ایسے فون کسٹ کو بھی لگا دیتی ہیں اور شور ڈال دیتی ہیں ایسی تم پرمیشن لے کے آئے ہونا گھر سے ہاں شچ بتا رہا ہوں پس ٹھیک ہے پھر میں تمہارے ڈیڈی کا دماغ صحیح کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں جی بوڑی ماں ہی دیکھیں آپ نہیں تمیش سبات کرو جمیل اچھا شاہ جی بیش میں بہت بولتی ہے بوڑی اپنا کام کرو تم جی بتمیشی نہیں کریں میسے ہم نے پانچ ہزار روپے دیئے ٹریپ کے میسے جوان نہ چلائے سارے دماغ پرائب کر رہے ہیں میسے اور جمیل کیا ہوا پھر پرنسپل کیا بولتی ہے چھوڑے دماغ نہ کہا بھی تجھے بلاد ماروں گا گسہ آیا بے ویسے ایک تو کھانے کی چیزیں بھی اتنی مہنگی ویچ رہے ہیں جہاں پہ بڑا ٹریپ لے کے آئے میں بڑا دوست کو بھول گیا اب جی دوست کو لاتے مارے گا جو میں تجھے چشمے لیا کے دیتے تک بار سے وہی چشمہ پین کے گھوم رہے اور دوست کو بھول گیا چالے میں نے خود نوہ کری رہا اچھا نا اب ہم لوگ بڑے لوگ ہو گئے ہم آئی شاہ تمیش سے بات کیا گا بڑا گھر لے لیا اب خام بات کرو اچھا چھوڑنا نراج کیوں ہو رہا ہے تو بتا تو انہیں ٹریپ کے کتنے پیسے دی ہیں ان لوگوں کو میں نے پانچ سو کیا وہ کسٹ کر رہا ہے میں نے پانچ ہزار روپے دیں ہیں ایک بندے کے چوزار روپے قسم سے میرے ابو نے تو اتنے کم کروائے ہیں نا پیسے بس ایسے ہی ہیں جے لوگ بہت شوخے ہوتے ہیں میں پرنسپل سے بات کرتا ہوں مجھے تو مخت میں کھانا دیں نا جے کیا ڈرام ہے سار جی کیا ہوا بیٹا وہ شارک تو بتا رہے ہیں ان لوگوں نے پانچ سو روپے دی ہیں ٹریپ کے اور آپ لوگوں نے ہم سے تو ایک ایک بندے کے پانچ ہزار روپے لی ہیں بیٹا غریب لوگ ہیں نا وہ لوگ اس لیے آپ لوگ تو اتنے امیر ہو اتنے پیسے ہیں تو پھر ہمیں لوٹ لے نا ہمارے گھر کے کاغجات پیپر وغیرہ آپ کو میں دیتا ہوں لا کے لا دو بیٹا کل لا دے نا ٹھیک ہے بہت بھولتی ہو تو موٹی ناٹی بچے چوکا ہے جہیں بھوڑی آنٹی سار جی ان کو چپ کر آ دیں جی آپ کی وائف بھی ساتھ آئی ہے نہ تو جی ہماری ٹیچر ہیں نہ ہمیں جی پڑھاتی ہیں تو ان کو بولیں ہمارے ساتھ جہدے جوان نہ چلائیں بیہیوئر سیلف نیسٹر جمیل تمیز سے بات کریں جے ان کو سمجھا دیں بیہیوئر سیلف جمیل بہت تمیزی سے بات کرتے ہیں جمیل لیکن کیم کرو نا جی سار بیٹے آپ فری میں چیز لے لو کینٹین سے ٹھیک ہے چالو سوہی ہے جار فری میں چیزیں کھاتے ہوں سار جی سار جی کیا ہوا بیٹا یہ کھانا لے کے جاؤ نا پچاس روپے کا بند کباب میں نے رکھ دیا آپ کا نائی جی سار نے بولے جتنی موجی چیزیں فری میں کھاؤ سر کے بیپ کی کینٹین ہے بس کسی کو بھی بول لیں فری میں چیزیں کھائیں میں اپنا بزنس چلا ہوں گا بھئی ایسے نہیں ہوگا سر ایفتے خائر سر ایبل ادھر لگا دینا میرے ٹینٹ کے پاس ادھر ہی میں سارا کچھ یہ رکھ لوں گا ابھی پرنسپل کیسے آپ پہ مرضی چلا رہا ہے غلام سمجھے ہوئے آپ کو اس کو چیز نہ نمی غیر ہو اس کھولٹا دو دپے مارے موں پہ ادھر ہی باگتا باگتا جائے پرنسپل کو بتائی جس مرضی کو بتائی تمہارے میں سکول بان کروں گا نا تمہاری کنٹین بھی بان ہو جائے گی سمجھا ہی نا سار کا بیٹا ہے تو اکشن نا جگھا بیٹا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اچھا بیٹا یہ میں پوری تو کینٹین نہیں دے سکتا آپ کو آپ بتا دو جو چیز آپ کو پسند آرہی ہے تو سار جی ایک مجھے گلگپے دے دیں اور دوسرا اس کے لاوہ جو بیچ میں پڑے ہوئے بادام اکروٹ اور سار جی بادام اکروٹ اور جے کے لے ویلے سب چیزیں نہ پیک کر کے نہ ہر چیز کی ایک سپیشل ڈیس مجھے پیک کر کے دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا میں کر دیتا ہوں صحیح چالو یار میں تو جاتا ہوں ویسے ہی ان کا بیٹا وہ جبان چلاتے ہو جے دیکھو میرے دوست بیٹا ہے اور سنا کیا حال ہے تیرا فازل میں تو ٹھیک چاہ گئی ہے کوئی چیز کھانی ہے تھی نہیں ہاں کھانی ہے میری چیزیں آرہی ہے میں تو مالشات نہیں کھاتا ٹھیک ہے نا کھانی ہے میری بس دے دیا بی بس کی بیٹ جاؤں بھی اتنا بھی میرے لیے توڑا پر ہے تو بیچارا یا تمہیں فری میں چیزیں مل رہی ہے نا اس لیے میرے بس بیٹ جا بھوکوہ انشان کتنا بھوک ہے تو شبانہ میب آسین نا یہ یہ میاب آئی ہے یہ میاب آئی ہے یہ شام نکلے نا یہ تو کتنا بوٹا ہے شبانہ پی بھی تیسے تو بہت ہی پتلا ہوں اپنا مو دیکھ لے شبانہ اتنے موٹا مو ہی تیرا بیویس من کرا بیہیو سیل ہاں جیدہ بوٹی سیمنگ نا کار پیر میں جواب بھی دیتا ہوں جا لوگوں کی وہ جوان چلتی ہیں میں بھائی ہیرو ہے میں بھائی ہیرو ہے ہاں جیے دیکھو انہیں میں سٹائل دیکھو لا 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 جا جیس دیکھو سارے کیچرنے میں شوش چاہرے ہوں دونے کھیلنے چاہتے ہیں ادھر سیدھا سیدھا ہو جانے تو ادھر کڑا ہے بھیکاپ سیدھا ہو جانے کیا کہا رہا ہے جہاں پی کیا کہا رہے تھے یہاں پی کیا کہا رہے تھا بتا مجھے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا یار میں سوچ رہا ہوں نے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں شکار کرنے ادھر اتنے مزے کے گھوم جائیں گے میں بتا رہا ہوں یہ بہت قطرناک جنگل ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں ادھر روز آتا رہتا ہوں چال ٹھیک ہے آجا جوئے پانی میں مگر مچ بھی ہوتے ہوئے شبر کرنا آگے تھوڑا سے اور جاتے ہیں نا مجھے ڈر تو لگ رہے لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے یہاں پہ دلدل والی زمین ہے میرے پیر بھی پھاسر ہیں اور ابھی تھوڑی سوکی زمین آئی ہے اور وہ سامنے دیکھو کتنی پیاری جگہ ہے یار کسم سے اور جے پرندے دیکھو اوے اوے کتنی مزدار جگہ ہے یہ لکڑی ہیں ان کے اوپر سے میں چال کے جاتا ہوں یہ ٹوٹ نہ جائیں پانی کے اندر بہت پیاری جگہ ہے یار اور یہاں سے ڈیو دیکھو یار وہ دیکھو سورج گروب ہونے کا ٹائم بھی آگے ابھی بہت شام ہونے کا ٹائم ہے اور رات ہو جائے گی یار میں باگ کے جاتا ہوں واپس رات ہی نہ ہو جائے ادھر پھر شیئر بھی آ جاتے ہیں یہ جنگل سی جگہ ہے ویسے تو مجھے جنگل نہیں لگ رہا ادھر جائدہ بندے بندے بھی نہیں ہیں دیکھو نا وہ جائدہ درخت بھی نہیں ہیں بندے کہہ رہا ہوں بندے تو جار شیئر میں ہوتے ہیں جنگل میں تو نہیں ہوتے ابھی یہاں جنگل میں آپ لوگ دیکھو نا شیئر مجھے نظر نہیں آئے میں تو شیئر دیکھنے آئے تھا یہاں پر مجھے چھوٹے موٹے پرندے نظر آئے ہیں اور ایک ایران نظر آئی تھی شارک کدھر چلا گئے یار وہ دیکھو وہاں کھڑا ہوئی اتنا بھی گہ رہے تھے نا میں نے اسے کہا ہے میرے ساتھ آج میرے ساتھ بھی نہیں آتا ڈگر پوکل انościان ہے چارک کہ کوئی مچھلی پکڑی ہے مجھے ابھی جن نظر آئے در میں جن آجا تھا جن جن قال ہے سچ بہر رہا ہوں یار در میں نے جن میں نے دیکھا ہے خی در آئے یار یار بھیzosتر پیچھے جن تر پیچھے جن نہیں در میں نے نے کہا ہے ٹھیک تو ہی حسہ دیں بڑا حسہ دیں اور بھوٹا فنینا بھن بھار گا ہی ابھی ایسی مجھے بہت ڈال لگ رہے اچھے ابھی شام ہونے لیے شام گڑائیم میں نانوں کہتے ہیں نا درختوں میں شام گڑائیم جن آتے ہیں ہاں جن آتے ہیں اتنے شو بچاتے ہیں نا کیوں جا جاتی ہے ایسے ہو جائے نکال دیں ہاں جیجے تجھے میں بتا دوں چا مجھ آئی ہے نا وہ تے گھر میں جن تو نہیں ہے نہیں نہیں آر میری نانوں خود چھوڑے آل تھی ہاں جا کتنا فانی ہے جائے تو کتنے مجھ آپ کرتے ہیں درخت پچھاڑ کے ویٹ جاتی کیوں کرتی تھی یار کتنے پیارا موسم ہو رہے سار بیشتی کریں گے ہم لوگ مجھے آگ لگی جاتی تھی اور مجھے اتنی چور کی جلن ہو رہی ہے اوہ نو جا اتنی چور کی مجھے جلن ہو ہوں آگے کچھ سکون مل گئے اتنی چور کی آگ لگی تھی جا مجھے میں ابھی جا تم جار سار کو بتاتے ہیں جی کوئی سر ڈرام ہے جیسے آگ جلا رہے ہوتنے چور کی مجھے آگ لگی تھی مجھے آگ لگی تھی جولے مام ٹھیک ہے پھر آپ بچوں کا خیال رکھیں گا میں ان دونوں کو ہسپیٹل لے کے جا رہا ہوں ان دونوں بجوں کو جن کو آگ لگی ہے آجو بیٹا میرے ساتھ آجو جمیل آجو بیٹا آجو آجو شاوی جلدی کرو بیٹھو میرے ساتھ جی جی بیٹھ رہے ہیں سارجی جمیل بیٹا سارج تو تو آٹ ناگ اسے ناٹک کا آٹ دار دور ہے سارجی بہت دار دور ہے پس پیٹا ٹینشن نہیں لے نہیں ابھی آپ کو ہسپیٹل لے کے جاؤں گا ابھی میرے گھر والوں کو آپ ایک لاکھ روپیہ دے دینا پس سارجی بڑی گرمی کوئی شاش ہو رہے بہت گرمی لگ رہی ہے بیٹا ٹینشن نہیں لے ابھی آپ کو ہسپیٹل لے کے جا رہا ہوں شورٹ کٹ سے لے جاؤں گا جلدی پہنچ جائیں گے ٹھئی ہے جی ہو جے تارک کو بھی گرمی لگ رہی ہے تارک بیٹا آپ بھی آپ بھی حوصلہ رکھو ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے کوئی مسکے میں نہیں پہت نہیں ہے پس جلدی ہسپیٹل لے جائیں سر مجھے بہت درد ہو رہے یہ تارک آپ کا بیٹا لگتا ہے اس کی آواز ہے اس کی ہے جا بول رہے ہو شارک مار کھاؤ گے تم میرے سے قسم سے چاٹا مانوں گا گال کے نیچے گال سوچ جائے گا تمہارا جی شار جلدی پچھائیں میرے گانوں کو دو لکھ روپیہ دینا سر جی شار جی آپ اس کو چھپ کر آگے نیچے اتار دیں یا میں اس کو خود ہی دھکا دوں گا گاڑی سے آپ جے جبان چلائے گا نا آپ بولا نا جمیل بیٹا قسم سے دھکا مارو گاڑی سے نیچے پھینکو سا یہ پہ میں اس کی اوپر گاڑی چڑھا دوں گا ٹھیک ہے شار جی میں جی سے ہم بہت جال رہے ہیں شار جی جلدی دوکٹر کے پاس لے گا چلی بس بیٹا ٹنکشن نہیں لینی آتنے میں جلدی سے دوکٹر کے پاس آپ کو پہنچا رہا ہوں یار بیٹا مجھے تو ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ابھی کیا کروں شار جی جولن ہوئی ہے کام کریں ہمیں گھر چھوڑیں وہ یہ دہ دین دکھ رہے ہیں ارے بیٹا گھر نہیں چھوڑ سکتا ایک سیکنڈ یہ دیکھو یہ سامنے کوئی کلینک ہے تو صحیح میرے خواہ سے شار جی جے تو ایمبولیس والا ہوتا ہے وان وان فائیو جے تو آہ بیٹا یہ لوگ کر دیتے ہیں نا علاج شار لے ٹھیک ہے آجو آجو شاوش اندر آجو میں پتہ کر لیتا ہوں نا جی جی اسلام علیکم میرے ساتھ دو امرجنسی پیشنٹ ہے جی جی لے ہیں ان کو ان کی حالت بہت خراب ہے اچھا یہ ہی ہوں پیشنٹس جی یہی پیشنٹس ہے ان کا علاج کر دیں دیکھیں جی جی میں ان کا علاج کر دیں ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہے آگ کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو کپڑوں نے آگ پکڑ لی اور ان کے مطلب جسم پہ بھی تھوڑے جلن کے لیے شان ہے ابھی بھی کافی جلن ہو رہی ہیں جی جی جلن ہو رہی ہے چار جی چلیں آپ بیڑ پہ ریسٹ کریں میں کریم بغیرہ لے آتا ہوں آپ کو لگا دیتا ہوں جلن کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ زیادہ جلن ہے تو پھر آپ کو ادھر ایڈمیٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں دیکھیں زیادہ نہیں جلا بس تھوڑا سا ہی جلن ہے دیکھیں آپ باکھی علاج کریں نا کریم وغیرہ لگا دیں چلیں صحیح ہے چلیں صحیح ہے سر میں نے ان کو کریم وغیرہ لگا دی اب ان کو ریسٹ کرنے دیں ٹھیک ہے تو ان کی جلن وغیرہ کم ہو جائے گی پہنٹ کلائز بھی میں نے دے دی ان کو جی بیٹا مجھے بھی کریم لگا دیں تھوڑا گورا ہو جام ارے نہیں بیٹا اگر آپ کو جلن ہوتی ہے تو بتا دے میں لگا دیتا ہوں اس کو بہت جلن ہوتی ہے اگر آپ ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ارے ویٹ وہ کیوں یہ اصل میں ابھی تھوڑا سے بھوش میں نہیں ہے اچھا اچھا صحیح صحیح کوئی بھوشی کی دوا دیا آپ نے جی بلکک لیکن جلدی کریں پلیز ہم سکول ٹرپ پر آئے ہوئے تھے دراصل ایسے تو اتنے زخم نہیں ہے لیکن جو چھوٹے موٹے زخم ہوئے تھے ان کو وہ میں نے واش کر دی یہ صحیح ہو جائیں گے بس تھوڑے دن میں چلیں ٹھیک ہے وہ خطرے ویٹھتو نہیں ہے نہیں خطرے ویٹھتو نہیں یہ بچہ تھانک یو بکھی فیس بتا دیں آپ اپنی دیکھیں ویسے تو کوئی بات نہیں بچوں کی حالت کافی خراب تھی تو میں پیسے ویسے ویسے مانگتا نہیں ہوں لیکن پانچ دس ہزار دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ دس ہزار جی جی چلیں فائر تھوزنڈ دے دیں چلے پانچ سو روپے میں کام چلے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں مجھے لگا پانچ دس سار چلیں ٹھیکے دینے کوئی بات چلے 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 ویسے بھی آپ کی یہ گورنمنٹ کی بسپنسری ہے مجھے تو سارا پتائیے چلے کوئی بات نہیں پھر بھی پانچ سو روپے دیکھیں حق بنتا ہے نا ہمارا جی جی میں نے دے دی آپ کا حق اب تب یہ ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں کی جی جی آپ کافی بہتر ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا ابھی گھر پہ نہیں بتانا کچھ بھی سہی ہے ہم میں بتاؤں کچھ آ رہا ہوں بیٹا بتانا نہیں نہیں تو اگلی بار آپ کو ٹرپے نہیں آنے جائیں گے آپ کے گھر والے اچھے اچھا ہاں ساری انجوئیمنٹ جو آج آپ نے کیا نا وہ مس کرتا ہوگے آپ لوگ بڑی جو انجوئیمنٹ کی ہے دماغ کا راب آجو بیٹا جلدی بہر رو جی سار بیٹھ گئے ہاں جو بیٹا چلو ابھی واپس ٹرپ پہ لے جاؤں آپ لوگوں کو یا گھر جانے لے جائیں ٹرپ پہ ہی اچھا چلو سہی ہے مجھے آئے گا ہاں مجھے بارش ہونے والی ہے کیا بادل آئے ہیں بابا جی بادل بھی بہت پیارے آئے ہیں ہاں چلو بیٹا میں آپ کو واپس چھوڑ دیتا ہوں نا سکول ٹرپ کے ساتھ پھر میں سماسے لے آتا ہوں آپ لوگوں کے لئے صحیح ہے ٹھیک ہے کھانے کی نا مجھداد چیزیں آسکریم مجھے شائع چیزیں لے گئے آئیں کیونکہ ہمیں جلن ہوئی ہے ٹھنڈک مشوش ہونی چاہیے جے ڈوکٹر صاحب کہے تھے ہاں بیٹا ٹھیک ہے اور بتاؤ تارک کیسا کھانا بنائے پیر شارک مارنا کھانا میرے سے بتا رہا ہوں پہلے تمہیں ٹھیک ہے ایک تو بے فضول میں تم آگے ہو گاڑی کا جھوٹا لینے اوپر سے تم مستیاں کر رہے ہو ابھی مار جی بس کر رہے نا ابھی کیوں گوستیاں کر رہے ہیں پھر میں جا کے ساروں کو بتاؤں گا کہ یہ جمیر لوگ جلے تھے کن ساروں کو بتاؤں گے سب کو تو پہلے ہی پتا ہے اس کے اببو کو اچھا بیٹا چھوڑوں مزاگ کر رہا تھا میں تو آپ تو اچھے بچوں نا شارک آپ کو بھی سموں سے کھلاوں گا یار ٹنچن نہیں لینی آپ میں صحیح ہے آپ میرے پیارے بیٹے ہو جی ٹھیک ہے سار جی جے کتا لے کے جا رہے ہیں بیٹا آپ کو واپس ٹریپ پہ لے کے جا رہا ہوں نا یہ کس جگہ پہ تھی ٹریپ آگی ہے آگی ہے نا سام ہو رہی ہے سار جی ابھی ہم جائیں گے کیمپنگ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہاڑی پہ ماؤنٹنز پہ جائیں گے ماؤنٹنز پہ جائیں گے بیٹا ابھی آپ نے کیمپ فائر سے دور رہنا شہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نا سار میں اب آئی کیسے سار جی میں اب آئی ابھی کیسے کیا آپ کے بھائی کو کیا ہونا تھا آپ کا بھائی بلکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو ہم لوگ تو گھومنے پھر میں گئے تھے بس سار جی اس کی تبیت خراب ہو رہی تھی اے نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کا بھائی بلکل ٹھیک ہے اچھا سار جی لیا ہے جمیل کو ہاں جمیل کو لے آیا ہوں میں بچت ہوگی ہے پھر یہ کچھ ہوئے ارے بچت ہوگی ہے بلکل ٹھیک تھا کھٹا کھٹا ہے تمہارے سامنے چل گیا یہ کھڑا ہے جمیل سلام کرو سب کو جی اسلام علیکم سب کو بتاؤ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے جی طبیعت چاہی ہے بہت یہ سار جی بھائی سے جا رہی تینگی میں فوٹر کھینچ رہا ہوں اچھا چھوڑا چلو میرا فشنگ روڈ نکالو جلدی کرو میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں فشنگ کرنی تھی میں نے بچوں کی وجہ سے سارا پلین چوپٹ ہو گیا میرا جلدی کرو شوش سار جی رات کو کھانا تو ہم لوگوں کو نکھا لیئے کہ مجیدار کھانا تھو اور جو تو آپ آسکریم لے کے آئی تھی نا تھنڈی آسکریم کو تو اپنی مجھا آگئے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سار جی سکار پہ ٹھیک ہے کیمپنگ کریں گے پہاڑوں پر صحیح ہے ہاں صحیح آپ لوگ سار افتخار کو ساتھ لے کے جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار جی وہ آپ کا خیال رکھیں گے صحیح ہے چال لو سار افتخار کو کیا لے کے جانے ہیں اور ساتھ سنجیلا سو جانا ٹائم پر ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چون کی تا جو آ رہے ہیں میں بس آ رہا ہوں جی سار کے استمان لے کے آتھوں بس تھوڑا سی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جلدی آج ہے تارک کو لگتے تھوڑی صحیح لگ گئی ہے بیٹھ جے تارک ہی تانگوں میں بھی پیٹر تہو رہے سائی چرسیوں کی دروں چل رہے ہیں ڈوکٹر نے پتہ نہیں کیا چرسی ٹیک کا لگا ہے مجھے تو ہوش ہی نہیں آ رہا صلاف سنوگے یار گاڑی بڑی فٹ ہے یار گاڑی بہت زبرداشت ہے سارک اب اس کم تم دونوں کے زخمی ہونے کا مجھے تو فائدہ ہوگی ہے گاڑی میں گھوم رہا ہوں کیوں بہت کچھ نہ ہو شارک میں بتا رہا ہوں تجھے میں ابھی بھی اترواز سکتا تھا جمیل میں تجھے کہہ رہا ہوں آجا دونوں ادھر گاڑی روکے شارک کو پکڑ کے سہی مارتے ہیں مارنے والی حالت ہے تیری کوئی ایک ہاتھ پڑے گا تو خود مر جائے گا اچھا چکو جا جمیل ایک کام کر لائٹ تو اون کر یار گاڑی ٹھوگے گا اندھیرے میں ایک منٹ ایک منٹ یار یہ تو گاڑی بہت مجھے کی ہے لائٹ آن ہوگی ہے ہاں شکر ایک لائٹ آن کی ہے یار تنے وہ جبردست ایک منٹ میں اندر کی لائٹ بھی آن کرتا ہوں نا کرتے جلدی سے یہ شارک کا مو نظر نہیں آرہا منوز کا ہاں اب صحیح ہے نا شارک کا مو نظر آرہے یار میں کہہ رہوں نا یہ گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں شورمہ کھانے نا شہر کی طرف نکال گاڑی موزہ آئے گا چھوڑ یار جنگلوں میں آئے ہیں آج تو شہر میں تمہیں روز گھومتا ہوں کیوں یار تاریخ جنگلوں کی شیر کرتے ہیں پر دھیان رکھنا یہ نا بیچ جنگل میں پیٹرول ختم ہو جائے پھر کھان جائیں گے ہم لوگ چال صحیح ہے بہت سے آپ یہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں نا جنگلی جنوروں سے تو ہم ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتے کہ پھائی ہیلپ کرتو پیٹرول ختم ہوگی ہے گاڑی میں مجھے جنگلی جانوروں کی آواز آتی ہے جنگل میں جانور ہوتے ہیں نا ان کی سامنے ایسے کارے ہیں کہ مجھے آج نکالو نا وہ بندے کے ساتھ چلتے ہیں وہ صرف تیرے جیسے جانور ہوتے ہیں جو او او کر کے تیرے پیچھے آ جائیں چھوڑ ہوئی اگر ایسی آواز تو کھوتے کے سامنے نکالے گا نا وہ تجھے اپنا بھائی سمجھ کے اپنے ساتھ لے دہے گا اوہ دماغ نہ کھا ہوئی بیسی اچھا یہ کوٹر لائی ادھر کھانا کھاتے ہیں پیسے ہیں تم لوگوں کے پاس میرے پاس ہیں پچاس روپے ہوتے پچاس روپے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے یہاں پہ کتنی بھوٹ پیاری پہ کتنی موڈیفائیڈ گاڑی آئی ہے جی ہزار روپے ہا میرے پاس ہے آجو چلو پانٹیکر میں کیا جوردست گاڑی ہے نا آہ بڑی پیاری گاڑی ہے یہ تو چا جھوڑ یار کھانے شہر نہ کھاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں تو بس گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ لوگ اسے کوئر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے یار اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر دو باقی تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ